بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ہمارے ہاں بدقسمتی سے خواتین ڈرائیورز کا مزاق کھڑایا جاتا ہے جبکہ ہمیں ان کی حسطہ افضائی کرنے چاہیے اور ان کی خود مختیاری کی عزت کرنے چاہیے یہی وجہ ہے کہ خواتین ڈرائیورز خود کو سڑک پر غیر محفوظ تصور کرتی ہیں آج کی ویڈیو کا مقصد خواتین ڈرائیورز کو اہم سیفٹی ٹفز دینا ہے جن کا استعمال ان کی روز مرہ زندگی میں خوشگوار تبدیلی لائے گی اور خواتین ڈرائیورز کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوں گی آپ خود بھی ان پر عمل پیرا ہوں اور اس مفید ویڈیو کو آگے شیئر کر کے صدقے جاریہ میں حصہ دیں آئیں ٹاپک شروع کرتے ہیں اپنی گاڑی کو ہمیشہ پارکنگ یا سڑک پر روشن اور نمائی جگہ پر پارک کریں گاڑی میں داخل ہونے سے پہلے اپنے اردگرد پچھلی سیٹ پر اور فرانٹ سیٹ کے اوپر اور نیچے نظر ڈال کر تسلی کر لیں اگر آپ گاڑی کے پاس آئیں اور گاڑی کا ٹائر فلیٹ یا پنچر دیکھیں تو فوراں واپس دفتر، ہوتل یا شاپنگ مال یا جہاں سے آپ آئی ہیں وہیں واپس چلی جائیں اور کسی کو مدد کے لیے بلائیں پارک کی ہوئی جگہ پر پہنچ کر گاڑی کی چابیاں مت ڈھونڈیں بلکہ پہلے سے ہی چابیاں اپنے ہاتھ میں رکھیں اگر آپ کے پاس زیادہ سامان یا شاپنگ بیگز ہوں تو وہاں موجود سیکیورٹی گاڑ سے مدد کے لیے کہیں کہ وہ گاڑی تک چھڑوا آئے اپنا قیمتی سامان مثلا لیپٹاپ، فون اور ہینڈ بیگ سامنے مت رکھیں بلکہ گاڑی کی فرش پر رکھیں جب آپ گاڑی سٹارٹ کریں تو جلد از جلد چل پڑیں اپنا ٹائم، فون چیک کرنے اور باتیں کرنے میں ہرگز ضائع نہ کریں ان لوگوں سے محتاط رہیں جو آپ کو اشارہ کر کے بتا رہے ہوں کہ آپ کی گاڑی میں کچھ غلط ہے یا یہ کہ آپ نے خدا نہ خاصتہ کوئی حادثہ کر دیا ہے اس وقت تک نہ تو گاڑی روکیں اور نہ ہی شیشہ نیچے اتاریں جب تک آپ کو یقین نہ آ جائے کہ کچھ غلط ہوا ہے اگر خدا نہ خاصتہ آپ کو گاڑی کی ڈگی میں ڈال دیا جائے تو لائٹ کو اندر سے ٹانگیں ماریں اور جب یہ ٹور جائے تو ہاتھ باہر نکال کر مدد کے لئے ہلائیں گاڑی خراب ہونے کی صورت میں ان ہدایات پر عمل کریں روڈ اسسسٹنٹ کے رابطہ نمبر مثلاً 1915-130 یا 15 پر کال کریں اپنی فیملی اور فرنڈز کو اپنی لوکیشن کے بارے میں بتائیں مدد کے انتظار کے دوران گاڑی کے دروازے لاک رکھیں جب کوئی بریک ٹون سرویس یا ریکاوری سرویس سے میکینک آئے تو اس کی شناخ طلب کریں اور اپنی تسلی کر لیں اپنی گاڑی کا فیول ٹینک آدھا ہونے پر اس کو ریفل کرنا اپنی عادت بنا لیں گاڑی ریفل کروانے کے بعد ٹائروں کی ہوا اور سپیر ٹائر کی ہوا بھی چیک کروا لیا کریں گسے ٹائر ہوں تو انہیں تبدیل کروا لیں ڈیش بورڈ میں موجود وارننگ لائٹس کو توجہ دیا کریں اگر ضرورت محسوس کریں تو اسے سرویس سینٹر لے جائیں اور چیک کروائیں اپنی گاڑی کا سرویس شیڈیول کا معاینہ کرتی رہیں اور خرابی سے بچنے کے لیے اسے وقت پر سرویس کروائیں پیپر سپریے کا استعمال سیکھیں اور اسے اپنے بیگ میں لازمی رکھیں امید ہے آپ ان ہدایات پر عمر پیرا ہوں گی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا شکریہ اللہ حافظ